پاکستان نے مذاکرات کی دعوتی بھارت نے قبول کر لی پاک بھارت وزراء خارجہ کی بلقات دیو یارٹ میں اقواب متحدہ جنرل اسمبلی جلاس کی سائٹ لائن پر ہوگی ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا بیان پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی وزیراعظم عمران خان نے نرندر مہدی کی خط کا جواب دیتے ہوئے مسئلہ گشبیر، سیاچن اور سرکریق سبیت تباہ مسائل مذاکات سے حل کرنے پر زور دیا جس پر بھارت نے مصبت ردعمل دیا نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے وہ پاکستان واپس لائے جائے نہ تو ہم نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے اور نہ ہی اسحاق دار حسن اور حسین کو پاکستان سے باہر رہنے دیں گے کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی نواز شریف اور مریم کو باہر جانے نہیں دیں گے اسحاق دار حسن اور حسین کو باہر رہنے نہیں دیں گے وزیر اطلاع فواد شادری کا دو ٹوک اعلان کہا نواز شریف کا جیل میں آنا جانا لگا رہے گا انہیں وہیں پہنچائیں گے جہاں وہ کچھ روز پہلے تھے وزیر اطلاع کی نواز شریف کی رہائی میں سعودی کردار کی تردید بولے وہ اتنے عام نہیں کہ سعودی عرب ان کے لیے بات کرے سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس کو ہم نے سی پیک میں تیسرے پارٹنر کے طور پر شمولیت کی دعوت دی ہے سعودی عرب براہراست انویسمنٹ کرے گا سعودی عرب سی پیک میں تیسرا بڑا سٹریجک پارٹنر ہوگا پاکستان میں براہراست سربیہ کاری کرے گا وزیر اطلاع فواد سین چودری کی میڈیا بریفنگ کہا بتہدر ببارات کی بدل سے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کر لیں گے یوئی وفت اکتوبر میں ہی پاکستان کا دورہ کرے گا ایران ہمساہیہ ملک ہے اس سے تعلقات میں سرد موری نہیں مسلم دنیا میں لڑائیوں کی آگ مفاہمت سے بھجانا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی یمن کے تنازے پر سالسی کی پیش کر کہتے ہیں حجاز مقدس پر جاریت ہوئی تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا سعودی فرما روا اور ولی اہد نے وزیراعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی عمران خان کی ابو داہبی میں ولی اہد شیخ محمد بن زیدن نحان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق امریکہ کا پاکستان کی اسکری امداد بحال کرنے پر غور نئی حکومت آنے سے تعلقات کا نیا دروازہ کھلا حکام تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں امریکی اخبار واشنگنڈ ڈائمز کا دعویٰ ٹرمپ انتظامیاں کا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی تاوشوں کا بھی اعتراف پاک فوج کے اپریشن سے القاعدہ کمزور ہوئی دہشتگردی میں کمی آئی افغان حل میں پاکستان کا کردار قلیدی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے دہشتگردی سے متعلق ریپورٹ چاری جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زارہ کے لال کی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر نوی محرم الحرام کے جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلوں کا احتمام نظر نیاز بھی جاری حساس شہروں میں موبائل فان سروس جزوی معتل پیسل آباد میں شہدہ کربلا کی قربانیوں کی یاد میں تشبیح میدان کربلا تیار ایک طرف اہلی بہت تو دوسری جانب یزیدی فوج کی منظر کشی کی گئی میدان کربلا دیکھ کر ازاداروں کی آنکھیں نم کشبیر میں غم حسین منانا پی جرم قابض فوس نے وادیکل سامنی میں بدل دیا محرم الحرام کے جلوسوں کی آکے رکاوٹیں کھڑی کر دیں انٹرنیٹ اور موبائل فنسر نسبند جلوس میں شہر کشبیری اوپر تشدد متعدد زخمی لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ لہے کے دربار کو ارکے گلاب سے غصل دیا گیا تقریب میں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار وزیر سنت و تجارت پنجاب نیا اسلام اکبال سبائی وزیر مذہبی امور سید سید الحسن شاہ سیکیٹری وعقاف ظلفکار گھومن دی جی مذہبی امور ڈاکٹر طاہر ازا بخاری رکن پنجاب اسیملی نظیر جوہان اور چیف سیکیٹری پنجاب اکبر حسین دورانی کی خصوصی شرکت نواز شریف کی رہائی پر قانون سے کھیلنے والا قانون کے ہاتھ آ گیا ہوای فائرنگ کرنے والا گلگت بلتستان کا پاریمان اسٹرک فری برکت جمیل گرفتار اور روسی سادر کو ہر وقت کچھ نیا کرنے کی دھن جدید اسلحے کی نمائش دیکھنے گائے تو سنائپر رائفل کے ذریعے 600 میٹر دور نشانے کو خوب ٹارگٹ کیا پاس کھڑے فوجی افسران بھی حیران رہ گئے